ہیلو گائز آپ سب کا سواگت ہے کورنیو ویڈیو کے ساتھ تو اسی ویڈیو میں یار کرنے جا رہا ہوں ایک بہت سیریس والی بات تو سب ہی ویڈیو کو یار پورا اینڈ سکھ سننا کیونکہ میرے کچھ پوائنٹس ہیں میں آپ کے سب کے ساتھ کلیرز کرنا چاہتا ہو سکتا کہ آپ کو شاید میرے یہ پوائنٹس سے عقل آ چاہتا کیونکہ بکچودی کر کر کے بہت لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیو ڈال لیا ہے پر میں آپ کو ایک کلیر پوائنٹ کے ساتھ ویڈیو ڈالتا ہوں تو پوائنٹ ایسے ہے سمجھ نا فری فیر کو گندہ کر دیا گیا ہے تقریبا پورے پچاس بندے جو باؤس گلڈ میں بیٹھے ہیں سمجھ گیا باؤس گلڈ کا سب سے ایک گندہ بندہ جو گدہ ہے اس کا نام ہے جکس باؤس سمجھ رہیوں میرے بار جکس باؤس جس نے لالچ دکھا دکھا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ تمہیں ٹاپ ملے گا جی تمہیں یہ کرے گا تمہیں وہ ملے گا آج وہ نیو یوزر سکیلو بگنر سکیلو وہ اس کی جی جی کرتے اور میں آپ کو یہ چیز بتا دوں جو اس کی جی جی کرتے ہیں نا کہ وہ تمہیں یوز کرتا ہے اپنی فیم کے لیے وہ تمہیں یوز کرتا ہے اپنی فیم کے لیے سمجھ رہے ہو اور تو جگس جو بولتا ہے نو سال کی پبلک نو سال کی پبلک نو سال کی پبلک تر کوئی ایک چیز بتا دوں اگر یہ نو سال کی پبلک ننہ ہوتی آج تیرا چینل نہ چلتا ہوتا سمجھ گیا تو نو سال پبلک کو اگر کچھ بول رہا ہے نا سوچ سمجھ کے بولنا تو ایسے آپ سب کو بتارو یہ ایسا بندہ ایسے یوز کرتا ہے تو اس بندے کو فری فائر کمیونٹی جس نے اگر خراب کرینا ہے اس بندے کی وجہ سے آج فری فائر کمیونٹی اتنی گندی ہو چکی ہے کہ کوئی بکچودی کے بینہ کچھ بندہ سننا ہی نہیں چاہتا ہے کوئی بھی بندہ اپنی گیم پلائی پہ دھیان دینے کے بجائے پیسے کی طرف دھیان دیتا ہے ٹاپوں کی طرف دھیان دیتا ہے کیوں تم اپنا گیم پلائی اتنا تگڑا کرو کہ یہ بندے خود ترسے تمہارے ساتھ کھیلنے کے لیے خود بولے آؤ میرے چینل پہ بھائی کھیلو سمجھ رہے ہو میری بات تو یہ چیزیں تم کیوں کرنے دے رہے ہو اور ایک اور جس میں نے بات بتا جب ایس کے سابی نائٹ ہاکس چھوڑ کے تمہاری گلڈ میں آیا تھا تو تو نے ایک کلپ پہ ڈالا تھا میں اگر 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 اس کے سابیر آ گیا ہماری گلڈ میں تو کیا ہو گیا اس کو وہاں ویلیو نہیں مل رہی تھی تو ہماری گلڈ میں آ کر اب اس کو بہت زیادہ ویلیو ملے گی اس نے ایڈوانس ہونا ہے یہ ہے وہ ہے تو اب اگر تیرے بندے تیم ہنڈ میں فورورڈ ہو گئے ہیں تیم ہنڈ میں ایڈوانٹیج لے رہے ہیں تیم ہنڈ میں جا کر اپنا اگر فائدہ سوچ رہے ہیں تو تیری کیوں جلی آ تو نیوٹن ایجے جیسے بندے کو گالیاں بک رہا ہے فون پہ بک بک کر رہا ہے ریکارڈنگ ہے میرے پاس میں پر کچھ نہیں دکھانا چاہتا کیونکہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہ رہا ہوں اگر وہ بندہ نے تیری پوری گلڈ سمالی آز تو اس کو گالیاں دے رہا ہے کیا مطلب ہے اگر اس کو بھی ایڈوانٹس اپنے آپ کو کرنا اپنا فائدہ دے رہا ہے کیونکہ اس بندے نے اس لیے گلڈ چھوڑی کیونکہ یہ بندہ بہت لوگوں کو یوز کرتا تھا اپنا فیم بنانے کے لیے اتنا مطلب بیکار انسان ہے تو اس کو تو یہاں سے بڑھویلا نکالی ڈالو اور ایک رہی بہت سارمی جو اس کا چیلا چمچا بک بک کرتا ہے بھائی ترکوں میں کچھ نہیں بولوں گا صرف ایک چیز بولوں تو میرے دو تھپڑکی کھیلا میرے بیچ میں مت آنا ٹھیک ہے اور ایک اور میں بات بتا دوں سب کو کلیر کر دوں یہاں پر صدیب سرکار راکیش جیسے پلیئروں کو پتہ جگس کیا بولتا ہے کہ اگر میں نہ ہوتا تو ان کا یوٹیوب چینل نہ ہوتا سیریسلی جگس بھائی سیریسلی اسے اتنی عزت دے رہا ہوں بھائی بول رہا ہوں پر ہے نہیں مطلب تم تو انکل کے بھی کچھ اور ہی ہو کیا ہی بولوں تو میں ایک چیز یہاں پر کلیئے کر رہا صدیب سرکار راکیش جیسے لیجنڈ پلیئر اگر جس دن فری فیر میں تھے نا تو اس دن پیدا بھی نہیں ہوتا سمجھ گیا جگس اس دن تو پیدا بھی نہیں ہوتا تو یہ بچے بچے کر کے تو بولتا ہے نا بہت بچوں کو اب میں کیا ریپلائی دوں تو بچوں کو کیا ریپلائی دوں تو دے بھی نہیں سکتا کیونکہ بچوں کا تیرے سے زیادہ بڑھا تو دھیان رکھنا آگے سے ڈالے گا پیچھے سے نکلے گا اس چیز کا تو دھیان رکھ لے اپنا سمجھ گیا میری بات اور بہت ریکارڈنگز ہیں بہت پروف ہیں میرے پات میں پر کچھ نہیں ڈالوں گا کیونکہ میں اپنا پوائنٹ ویو آج رکھوں گا کلیئر کروں گا چیزیں اور آپ کو پتہ لگنی چاہیے کہ یار یہ باس نے بہت گند ڈالا ہوا ہے فری فیر میں جو سب کیا ہونا اس نے کرا ہوا ہے اور باس کا اگر نام بنایا تو نائٹ ہاکس نے بنایا گیا میں پورا مو کھول گیا بتاتا ہوں اگر نائٹ ہاکس نہ ہوتا نا تو باس کا کچھ ہٹھیلا یہاں پر نہیں ہونا تھا سمجھ گئے میری بات ایک اور چیز بتا دوں پیسے کی گیم نہیں ہوتی گیم ہوتی ہے تمہارے سکلز کی سکلز کو بنا ہوئی کیوں ان بک چودوں کے مگر پیچھے لگ رہے ہو تم کیوں لگ رہے ہو یار حد ہو گیا تمہیں سب کی یار ہم سب مل کے آپ سب کو سپورٹ کریں اپنا گیم پلیس ہی کرو جو بردست دکھاؤ سکلز یار فری فیر آرڈی بہت ٹیورنیمیٹس لے کے آ رہا ہے تو ایسے بندوں کو اوائیڈ کرو ایسے بندوں کو بولا ہٹتے بے تو کون ہے اور جس سن لے میں اب بھائی بھائی بولنے کا نا صرف اپنے دوستوں کو حق دیتا ہوں دشمن بتا ہے میرے کو باپ کے نام سے جانتے ہیں اب تو سوچ لے کیا بلانا میرے کو تو اس میزال میں رہنا میرے ساتھ سمجھ گیا اور یہی سب ہے میں آخر میں یہی بولتا ہوں ایسے بندوں کو یہاں سے نکالو بہت گندے ڈالا ہے انہوں نے بہت چیزیں ہیں اور یہ جو مچورٹی لیول کی باتیں کرتا ہے مچورٹی لیول اگر میں اس کا جس کا نکالا ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتا کیا چیزیں دکھاتا ہے میں بولنا نہیں چاہتا مطلب سیریس لی نا اس بندے کو یہاں سے نکالنا ہی چاہیے کیونکہ اس نے فری فائٹ کو بہت گندہ کر دیا ہے اگر ویڈیو آپ کو کہیں نہ کہیں صحیح لگی ہے تو ضرور لائک کرنا شیئر کرنا اوکے بائی گائز